السلام علیکم آج ہم بہت ہی ٹیسٹی اور یمی سا شربت بنانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے گرمی کا توڑ ہے اور پشاک کی جلن کا خاتمہ کرتا ہے تو گرمیوں کے لیے بہت ہی بہترین ہے اب میں نے دیئے ہیں دو کپ پانی اور آپ نے لینی ہے شکر پانی میں جسے ہم نے شامل کرنا ہے پہلے تو شکر ہوتی اتنے دھیلوں کے شکل میں نہیں آتی تھی تو ہم نے تقریباً چھے یا آٹھ چمچ بھر کے شکر کو شامل کرنا ہے پانی میں اور اگر آپ کی شکر تھنڈے پانی میں نہیں گھلتی ہے واقعی بہت زیادہ بڑے بڑے ڈھیلے ہوتے ہیں آج پر اس میں تو میں پہلے نہیں کہ ہاں سے پہلے تو شکر بہت اچھی ہوتی ہے زبدستی آئے کرتی تھی تو گرم پانی میں تو اسے مکس کر کے نا تھنڈے پانی میں شامل کر لی جائے گا پھر ایسا ہوگا کہ مکس کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی تو ہم نے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اچھا یہ قویٹ کے انرجی دیتا ہے شکر جو ہوتا ہے اور یہ ہم نے لیے ہیں چاروں مگز جسے ہم کوٹلیں گے اسے ہم نے اسے اچھے سے کوٹلینا ہے اور چاروں مگز کو شامل کرنا ہے چاروں مگز آپ کو بتا ہے بہت انرجی دیتے ہیں بہت بہترین ہوتے ہیں دماغ کے لیے آنکھ ہوتے لیے اور کمسوری کو دور کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے اللہ کی نعمت ہے تو سبحان اللہ اسے ہم شامل کریں گے تو ہم نے ڈالا ہے اس میں تکملنگا اس میں آپ نیموں کو بھی شامل کر سکتے ہیں ٹیسٹ اور بھی کمال کا ہو جائے گا یہ قویٹ سی ریسپی تھی جو میں نے سوچا کہ آپ سب ہی شہر کرنی چاہیے یہ شربت بہت ہی ٹیسٹ میں اچھا ہوتا ہے قویٹ کی انرجی دیتا ہے اور بہت ہی یعنی کہ بہترین اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ نے ٹھلی ڈھار بھرک کو شامل کرنا ہے اور ماشاءاللہ سے ہمارا شربت بلکل بن کے تیار ہو چکا ہے ہم گلاس میں اسے سوٹ کریں گے میخہ آپ کو جتنا پسند ہوگا کم پسند ہو تو کم ڈالی چے گا زیادہ پسند ہو تو زیادہ ڈالی چے گا تو دکھ میں لنگتی آپ اپنے اصاف سے شامل کر سکتے ہیں کیوں پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا